اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہاں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سبھی اپنے اپنے گھروں میں فرینڈز دے ہوں گے فرینڈز آج میں آپ لوگ کے ساتھ پھر سے ایک بہت ہی خوبصورت سا جنس کے سوٹر میں ڈالنے والا ریجائن سیئر کروں گے جو کی بنانا بہت ہی آسان ہے اور دیکھنے میں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے آپ اسے ایک بڑھ ٹرائے جرور کریے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک سیئر اور سبسکرائب کے ساتھ ہمیں کومنٹ بھی جرور کریے گا تو چلیے ہم ویڈیو کو بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں کتنا پندہ ڈالیں گے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ سیئر کریں گے تو جڑے رہیے گا میرے ساتھ اور ویڈیو کو فول واش کریے گا ہمیں انسٹاگرام پر بھی فولو کر لیجئے گا تو چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو فندہ گننے کے بعد خود بخود پتا چل جائے گا کہ میں نے کتنا فندہ ڈالا ہے تو بسم اللہ ڈالا ہمانی رہیم ایک دو دو فندہ سیدھا دو فندہ اُلٹا پھر سے دو فندہ سیدھا فندہ اپنی سیڈ کر کے ہم یہاں پر ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ تیرہ فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کر کے یہاں پر ہم تین فندہ سیدھا بنا لیتے ہیں آ جاتے ہیں ہم سیدھی سلائے میں یہ تین فندہ میرا اشٹرہ ہے اس کو ہم ہمیسہ اُلٹا ہی بنایں گے سیدھا میں فندہ پیچھے کر کے اس طرح سے فندہ لپیٹ کر ایک فندہ برہا دیں گے اور یہاں پر ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ فندہ بنا کر سیدھا اب یہاں پر ہم اس طرح سے بیچ والا فندہ کو ایسے گھوما کر ہم لیں گے اور اسے بنا کر اس کے اوپر سے یہ دونوں فندہ کو ہم ایسے اسکیپ کر دیں گے دیان سے دیکھئے گا ایسے اس کے اوپر سے اسکیپ کر دیں گے تین فندہ میرا بند ہو گیا اب یہاں پر پھر سے ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچ فندہ سیدھا پھر ہم اس طرح سے فندہ لپیٹ کر ایک جالی دے دیں گے اور دو فندہ اُلٹا بنا لیں گے پھر فندہ پیچھے کر کے یہاں پر یہ دو فندہ سیدھا ہے ویسے تو یہ اکثر ہم اپنے ڈیجائن میں یہ سائیڈ میں دیتے ہیں مگر فیر سے دے دیتی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے دو فندہ کو ایک ساتھ بند کر دیں گے پہلے اس کے بعد ہم پھر سے فندہ لپیٹ کر جالی دیتے ہوئے ایک فندہ ہم برہا دیں گے ایک سلائی ہم اُلٹا بتا دیتے ہیں یہاں پر دو فندہ سیدھا دو فندہ اُلٹا پھر سے دو فندہ سیدھا اب یہاں پر فندہ لینی ہے گا ایر دو تین چار پانچ چیر سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور یہ رہا تیرہ تیرہ فندہ سے دیجائنے سٹارٹ ہوا تھا اب تین فندہ میرا پھر اُلٹا سوری تین فندہ اُلٹا میں یہ ہے سیدھا آ جاتے ہیں ہم پھر سے سیدھی سلائی میں بہت ہی آسان ہے دیجائن ہے ایک بات کرائی جرور کریے گا تین فندہ اشترا والا اب یہاں پر جو جالی دیئے تھے ہم اس کو ہم پہلے پلین بنا لیں گے اس کے بعد پھر سے جالی دیں گے ایک دو تین چار پچھلی سلائی میں میں نے پہنچ فندہ بنایا تھا اب ہم بنایا ہیں چار فندہ پھر سے ہم تین فندہ کو ایک ساتھ اس طرح سے بند کر لیں گے ایسے اس کے بعد پھر سے ایک دو تین اور یہ چار چار فندہ بنانے کے بعد پھر جالی دیں گے اور ایک اور جالی بلا فندہ پلین بنائیں گے پھر دو فندہ اُلٹا اس بار ہم کو پہلے جالی دینا ہے اس کے بعد ہم دو کا ایک کر دیں گے ایسے اس کے بعد دو فندہ اُلٹا اُلٹا میں آپ کو جو فندہ جیسا دیکھے گا آپ ویسا ہی بنائیے گا جہاں پر اُلٹا دیکھے گا وہاں پر اُلٹا اور جہاں پر سیدھا دیکھے گا وہاں سیدھا یہ دیکھے آگر پھر سے ہم سیدھی سلائی میں یہاں پر تین فندہ ہم پھر اُلٹا بنا لیں گے پھر دو جالی بلا فندہ ہے اس کو ہم پلین بنائیں گے اور اس کے بعد پھر سے ہم جالی دیں گے اب یہاں پر ہم دو اور تین فندہ سیدھا بنائیں گے تین فندہ سیدھا بنانے کے بعد یہ دیکھیں میرا یہ پیچ سینٹر میں جا رہا ہے تو یہ تینوں فندہ کو ایک ساتھ پہلے اس سینٹر میں ہمیں بند کر دینا ہے اس کے بعد پھر سے ایک دو تین فندہ پلین بنائیں سیدھا پھر جالی دیتے ہوئے ایک اور یہ دو فندہ سیدھا بنا اور پھر دو فندہ اُلٹا اب فندہ پیچھے کر کے پہلے ہم دو فندہ کو ایک ساتھ بند کر دیں گے پھر یہاں پر ایک جالی دیتے ہوئے دو فندہ اُلٹہ بنا لیں گے اب اُلٹہ میں ہمیں جو فندہ جیسا دیکھے گا ہم ویسا ہی بنائیں گے یہ دیکھیں پھرینڈ آگے ہم سیدھی سلائی میں دونوں سائد سے اس طرح سے میرا یہ جالی بنتا جائے گا پھر سے ہم اس طرح سے گھوما کر فندہ اُلٹہ اُلٹہ بنا لیں گے پھر ہم آپ کو آگے دکھائیں گے یہ دیکھیں پھر ایک دو تین چار چار جالی بن چکا ہے اب آگے پھر ہم اسی طرح بنا لیں گے تین فندہ اشٹرہ بلا فندہ پیچھے کریں گے اب یہاں پر ایک دو تین اور یہ چار فندہ بنا سیدھا پھر ہم ایک جالی دیں گے ایک فندہ بنائیں گے اور پھر سے ہم یہاں پر تین فندہ سے ایک فندہ بنا لیں گے تین فندہ سے ایک فندہ اس طرح سے بنا لیں گے اب سائیڈ میں ایک فندہ سیدھا بچے گا یہ دیکھیں اسے بنا کر ایک جالی دیں گے ایسے پھر فندہ اپنی سائیڈ کر کے دو فندہ سیدھا پہلے ہم دو فندہ کو بند کر لیں گے اس کے بعد ایک جالی دیتے ہوئے دو فندہ اُلٹا بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ سائیڈ بلا بھی اس طرح سے ڈیجائن بنتا جا رہا ہے بہت ہی خوبصورت سا اُلٹا بنا کر پھر ہم سیدھا میں آپ کو دکھائیں گے آ جاتے ہیں ہم ڈیجائن کے آخری میں دیان سے دیکھیں گے تین فندہ اشترا بلا بنا لیتے ہیں ہم پھر فندہ پیچھے کر کے ایک دو تین چار یہ رہا پانچ پانچ فندہ سیدھا بنا لیے اب ہم پھر سے جالی دیں گے اور یہاں پر تین فندہ بچ گیا ہے تو یہ تینوں فندہ کو ہر بار کی طرح ہم اس طرح سے دھوما کر تین کا ایک کر دیں گے یہاں پر میرا جالی بھی بن گیا ہے اور تین کا ایک بھی ہو گیا پھر سے ہم جالی دیتے ہوئے یہاں پر والا توٹل فندہ ہم بنا لیں گے سیدھا اس طرح سے فندہ اپنی سائٹ کر کے دو فندہ اُلٹا پھر فندہ پیچھے کریں گے اور جالی دیتے ہوئے یہاں پر ہم ایسے فندہ گھما کر دو کا ایک کر دیں گے پھر دو فندہ اُلٹا اب اُلٹا بنا کر پھر ہم اگلی سلائی میں آپ کو دکھائیں گے کہ ہمیں اس کے آگے ڈیجائن میں کس طرح سے لپس ڈالنا ہے دیان سے دیکھئے گا یہ دیکھئے آگے ہیں ہم ڈیجائن کے دوسرے ایسے ٹیپ میں اور کچھ الگ کرنے ڈیجائن کے ساتھ تو دھیان سے دیکھئے گا تین فندہ اشتراولہ ہم بنا لیں گے تین فندہ اشتراولہ بن گیا اب ہمیں یہ بھلا جو فندہ ہے دوسرے سلائی پر ہمیں سلپ کر لینا ہے دھیان سے دیکھنا ہے آپ کو دیکھئے اس طرح سے ایک دو تین چار پانچ یہ بیچ سنٹر والا فندہ سے پہلے جو فندہ ہے اسے چھوڑ کر یہ پانچ فندہ ہو گیا ہے اس کو ہم دوسرے سلائی پر اس طرح سے نکال کر یہ بھلا فندہ ہم پہلے بنائیں گے دیکھئے اس طرح سے پہلے ہم ایک جالی دیں گے اور یہ بھلا فندہ کو ہم بنا لیں گے ایسے کر کے اس کے بعد ایک دو تین چار اور یہ پانچ پانچو فندہ کو سلائی پر ہم چلھا لیے ہیں یہ پانچو فندہ کو ہم ایسے بنائیں گے ایک دو کریں گے اور پیچھے کے سائیڈ بھلا جو فندہ ہے اس پر سے ہم ایک دو چین چار اور یہ پانچ پانچ فندہ ہم اس سلائی پر سلیپ کر کے اور یہ بھلا فندہ جو ہم نے اتارا تھا اس کو ہم اس سلائی پر لیں گے ایسے کر کے یہ دیکھیں اس کے بعد ہم ایک دو تین اور یہ رہا چار پھر یہ پانچ بیچ والا فندہ اور یہ سائیڈ والا فندہ سب ہم پہلے سلائی پر لیں گے اس کے بعد پھر ہم تین فندہ کو ایک ساتھ یہاں پر ہمیں ایسے پلٹ کر کے بند کر لینا ہے بہت ہی اس تھی رہا سے تین فندہ کو پہلے ہم بند کر لیں اس کے بعد ایک دو تین اور یہ چار پانچ پانچ فندہ بنا لیں اب ہم یہاں پر ایک جالی دیتے ہوئے دو فندہ اُلٹا بنا لیں گے پھر فندہ پیچھے کر کے دو فندہ کو ایک ساتھ پہلے ایسے بند کر لیں گے پھر جالی دیتے ہوئے اور دو فندہ اُلٹا بنا لیں گے تو مین پروسیس یہی تھا ڈیجائن کا اس طرح سے آپ ہر لاشٹ میں اس طرح سے جالی دیتے ہوئے جب آپ کا یہ یہ بیچ والا فندہ جب ختم ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کو مندر سے فیہا پر بنے گا اوپر میں تو اس دھنگ کا آپ لپس نکال کر کے اپنے پروڈیکٹ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بیلکل اس طرح سے تو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہوگا تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کر دیجئے گا تو چلیے ہم میریں گے پھر اگلے ویڈیو میں تب تک لئے دیجئے گا ہمیں اجازت خدا حافظ